اسلام علیکم کل مجھے ٹرمپ کی ریالی میں جانے کا اتفاق ہوا اور ٹرمپ کی ریالی میں بہت لوگ آئے ہوئے تھے لائنوں میں کھڑے ہوئے تھے اور چار بجے ٹرمپ نے آنا تھا بولنے کے لیے اور ایک بجے سے لائن لگنی تھی اور بہت لوگ لائن میں کھڑے ہوئے تھے لوگ چیزیں بیچ رہے تھے اور براؤن پیپل جو ہمارے کلر والے سکن والے ہوتے ہیں ان میں صرف میں تھا اور تی دو اور مجھے شاید بنگلہ دیشی لوگ تھے وانا ذراعی تھے ایک اور انڈیان ساتھی بھی تھے لوگ عجیب طریقے سے دیکھ رہے تھے کچھ فیرفل دیکھ رہے تھے کچھ سرپرائزی دیکھ رہے تھے بہت آئی ڈنٹ کیر میرا پرپس تو صرف ایک تھا کہ میں جاؤں اور مزید دوست بنا دوں اور میں گیا وہ سارے لوگوں نے منع کیا نہیں جاؤ کوئی مار دے گا کوئی بھار نکال دے گا کوئی تنگ کرے گا کچھ بھی نہیں ہوا they were all amazing great people I had talked with a few I did interviews with a few آپ اسے ویڈیو کے بعد دیکھ سکیں گے کہ وہ interviews تھے کیسے تھے لوگ کیا کہہ رہے تھے بہت جو مجھے خوف ہے پوری دنیا میں اب کیا ہوتے ہیں لوگ عقل کے اوپر ووٹ نہیں دیتے کامپرٹنس پر ووٹ نہیں دیتے ولی پاپولارٹی بھی ووٹ دیتے ہیں اور کون آدمی ہیں جو کہ ان کے دل کو چھو رہا ہے ان کی بات کو چھو رہا ہے 99% of the world جو ہے نا وہ wise نہیں ہوتی وہ knowledgeable ہوتی ہے اور wisdom کو use نہیں کرتے ہم تو کاش کہ ہم اپنے wisdom کو use کریں اور کبھی کبھی مجھے لگتا ہے میں تو ایک چھوٹا سا ذرہ ہوں دنیا کا اور پھر میں اس بچے کی فوٹو یاد کرتا ہوں جس کی وجہ سے سارے سیرین ریفوجیز کا جو خون ہے وہ فائنلی رنگ لایا اور وہ ایک بچے کی فوٹو نے پوری دنیا کا ہمیں چینج کر دیا تو میں اسی لئے ویڈیو بنا رہا ہوں اور اسی لئے جاتا ہوں اور اسی لئے لوگوں کے پاس ملتا ہوں کہ میں ہوں تو کچھ بھی نہیں لیکن شاید میری کوشش جو ہے وہ کسی ایک آدمی کا دماغ چینج کر دے ایک آدمی کو سوچنے پر مجبور کر دے کہ ہم کیسے دنیا میں جا رہے ہیں میری آپ سے ایک خواہش ہے گزارش ہے اس ریکویسٹ ہے کہ آپ ایک آدمی کو ٹرمپ کے فیس بک کے پیچ پہ جا کے صرف ایک آدمی کو ایک تو کومنٹ ضرور کریں ٹرمپ کے پیچ پہ جا کے جو چیز آپ ڈسگری کرتے ہیں اس سے پلس یہ کہ آپ ایک آدمی کو دوست بنائیں اور اسے بات کریں اور اسے کہیں کہ تم کیوں ووٹ دے رہے ہو اور میں مسلمان ہوں اور تم مسلمانوں کے بارے میں کیا جانتے ہو اسی طریقے سے آپ برنی سینڈرز کے اور سینیٹر کلنٹن کے پیچ پہ ہلری کلنٹن کے پیچ پہ بھی جا کے اس کو کومنٹ کریں اور دن میں صرف اگر آپ یہ پانچ منٹ نکال کے کومنٹ کریں گے تو بہت سارے امریکان آپ کی زندگی کو دیکھنا شروع ہو جائیں گے آپ کو ایٹ کر لیں گے آپ کو فالو کر لیں گے اور ان کو نظر آئے گا کہ دنیا کے دوسری طرف بھی انسان بستے ہیں جانور نہیں بستے اور امریکہ میں سوقت تین چیزوں کی جنگیں ایکانومی لوگوں کی ایکانومی خراب ہو رہی ہے سیلریز کم ہو رہی ہیں کیونکہ امریکن لوگ نوملی زیادہ پڑھ لیتے ہیں تو وہ ہلکی جاب نہیں کرتے ہیں جو ہلکی جاب ہیں وہ فورنرز آکے کرتے ہیں ہماری جیسے لوگ کرتے ہیں میکسکنز آکے کرتے ہیں تو وہ ان سے ناراض ہیں ایک تو جنگ یہ ہے دوسری جنگ ایکانومی کی اس لیے ایکچلی خراب نہیں ہے کہ ایکانومی میں جاب کم ہو رہی ہیں بلکہ ایکانومی دنیا کی چینج ہو رہی ہے ٹیکسی وارے اوبر سے تبدیل ہو رہے ہیں ٹائپس جو ہیں موبائل سے تبدیل ہو رہے ہیں ہر چیز آٹومیٹ ہو رہی ہے فیوچر میں گاڑیاں خود چل رہے ہوں گے ٹیکسی ریور نہیں ہوں گے تو آپ کیا کہیں گے گاڑیگوی کمپنی کو آٹومیٹک گاڑیاں نہیں بناو تو پروگریس تو ہوتی رہے گی اور ہم اس پروگریس کے ساتھ ہمیں جینا سیکھنا ہے اور ہمیں یہ سیکھنا ہے دیکھنا ہے کہ ہم کلیکٹیولی ایز ہیمن ریس کیسے جی سکتے ہیں تو میری آپ سے گئیں یہی گزارش ہے یہ ریچ آٹ کریں اگر آپ کو کسی بھی قوم سے نفرت ہے یا غصہ ہے تو ان کے پرائم منسٹر کو جا کے اب آپ آج چھو سکتے ہیں اپروچ کر سکتے ہیں ان کے لوگوں سے بات کر سکتے ہیں جائیں اور ان کی دیواروں پر کامنٹ کریں ان سے بات کریں اور ان کو سمجھائیں کہ یہ کیا آپ کیوں غصہ ہیں دنیا میں امریکہ کہتے ہیں ایک ٹرلین ڈالر سال کے خلص کر رہے ہیں جنگ کے اوپر جبکہ غربت کو ختم کرنے کے لیے صرف چار سو بلین ڈالر آئی ہیں اور ہم سب اگر مل کے یہ کام کریں کہ ایک آدمی کو ڈیچ آٹ کر لیں اور ایک آدمی سے بات کر لیں کہ کیا تو میرے دوست بنو گے وہ میرے سے بات کرو گے اور اسے بات کرو گے آپ کا دین بھی آپ کو یہی کہتا ہے اور آج کے لئے مغلبی آپ کو یہی کہتا ہے آپ سے ہی رکمست ہیں شکریہ اسلام علیکم مغلبی آپ مغلبی آپ کو یہیئی ہے سے کیاajیئی ہے